موسیقی نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ شریشتی شریواستب بی جے پی آج کل ایک ایسی پارٹی بنتی جا رہی ہے جس میں شامل تو داغ ہی لوگ ہوتے ہیں لیکن پارٹی کے بھیتر جاتے ہی وہ سنت بن جاتے ہیں یعنی کہ ان کے تمام پاپ دھول جاتے ہیں ان کے پاس ایک ایسی واشنگ ماشین ہے جو داغی نیتاؤں کے آرोپوں کو دھو دیتی ہے اپیاد ہوگا پرشنبنگال کی سیئے ممتابینر جی ایک بار سٹیج پر واشنگ ماشین لے کر پہنچی تھی اور وہ نے کہا تھا کہ یہ بی جے پی کی واشنگ ماشین ہے اس میں ایک طرف سے بی جے پی داغی نیتاؤں کو ڈالتی ہے اور دوسری طرف سے وہ نیتا ساف ہو کر نکلتے ہیں اکثر بی جے پی سے وپکشی اسی کو لے کر سوال بھی کرتے ہیں اسی بیچ بے باکی سے اپنے بات رکھنے والے نتنگٹکری نے اپنے ہی سرکار پر تنجھ کر دیا ہے نتنگٹکری ایک ایسی بی جے پی نیتاؤں جو گلت پر پی ایم موڈی کا ویروت کرنے کا جگرہ رکھتے ہیں ایک بار پھر سے نتنگٹکری نے اپنے ہی پارٹی کو سوالوں کی گھیرے میں کھڑا کر دیا ہے دراصل نتنگٹکری ایک نیوز چینل میں انٹرویو دے رہے تھے اسی باک تن سے جب داگی نیتاؤں کے بی جے پی میں شامل ہونے پر سوال پوچھا گیا کہ بی جے پی والا جو سابون ہے وہ واشنگ ماشین میں ساف کر دے رہا ہے کیا یہ سچ ہے اس پر نتنگٹکری نے جواب دیا اس سے وہاں موجود سبھی لوگ حیران رہے گئے نتنگٹکری نے کہا کہ ہمارا ایکو فرنگلی سابون ہے دیکھو راجنیتی میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں باتیں ہوتی رہتی ہیں آپ جنتا پارٹی سے دیکھو 47 کے بات دیکھو یہ سب چلتے رہتا ہے اور چناؤں میں جیتنے کی راجنیتی ہی سب سے اہم ہوتی ہے اور جو جیتتا ہے وہی سکندر ہوتا ہے کبھی نہ کبھی الائنس میں پارٹنر لینے پڑتے ہیں لوگ آتے ہیں ہم بھی اپنے تاکر بڑھانا چاہتے ہیں یہاں پہنچے نتنگٹکری نے راہول گاندھی پر بھی چکے لی راہول گاندھی کے RSS والے بیان پر اوہو نے پلٹوار کیا دراصل راہول گاندھی نے کہا تھا کہ RSS اور BJP دیش کی سنستھاغت سنڈرچنا کے پرمک حصوں میں اپنے لوگوں کو بیٹھا رہے ہیں اور یہاں تک منتریوں کو بھی اپنے سمبندت منترالوں میں فیصلے نینے کے لیے RSS کے لوگوں کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے اس پر نتنگٹکری نے راہول پر تنج کستے وے کہا کہ یہ بہت ہی حاصل آدپک آروپ ہے یہ پوری طرح گلت بات ہے یہ کوئی maturity کا لکشن نہیں ہے میں جانتا ہوں کہ وپکش میں رہ کر ویروت کرنا پڑتا ہے ویروت میں باتیں کرنی پڑتی ہے میں انہیں سلاح دوں گا کہ ذرا باتیں بھی ایچے کرو کہ لوگ اسے سمجھ سکے یہ بات میں دم ہے بہرال ایک طریقے سے انہوں نے خود اس بات کو ایکسپرس کر لیا ہے بی جی پی میں جانے سے داگیوں کے داگ دھول جاتے ہیں ساتھ ہی ان کے اس بیان کو بی جی پی پر تنج مانا جاتا ہے آپ کی اس خبر پر کیا رائے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں موسیقی